بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر بیس اسے گجستہ پہلے تختی نمبر انیس تھا انیس کے اندر کیا تھا بھئے مد مد کسے کہتے ہیں حرف کو کھیچ کر پڑنا تان کر پڑنا اسے کہتے ہیں مد گجستہ کل ہو چکا اب آگے چلتے ہیں تختی نمبر بیس کے اندر کیا تشدید بعد حروف مد یعنی تشدید کے بعد مد آئے تو اسے کس طرح پڑنا اسے کس طرح پڑا جائے اس کا بیان ہے تو اسے کم یہ ہے غیر المغزو بی علیہم و لا الظلی غیر یا زبر غی را لام زرل غیر میم غیر زبر مغ غیر المغ زواب الزو بازر بی غیر المغزو بی عین زبر لام یا زب اللی اللی حامیم زرهم علیہم و زبر و لام زا زبر لز اب یہ اگر لام کس مل ہے زاد میں تو کہنے کے بعد ہے کہ دودہ علیف چھوٹ رہا ہے تھی تو پیچھلے سے قائدہ گزر چکا ہے زاد لام زبر زال کیا زاد کے بعد تشدید کے بعد مد ہے اب مد والے حروب کو کس سے ملانا ہے لام سے لام کا پر تشدید ہے تو دے کیا سپریں گے زاد الف لام زبر زال كا زاد الف لام مد زبر زال لام یا زر لی ولا زال لی نون زبر نا ولا زال لینا ووجد زال لن فهد زبر ووی زبر ووی ووی جن زبر جا ووی ذو زبر دا ووجد كا زبر زبر ظل لام ظا لن زال لن فا زبر فا ها زبر ها دال خرا زبر دا ووجد اکا زال لن فا ها دا یہ یا لیکنی ما اگا پرنیکو نحی آگیا دکنا فا اذا جاءت طاب متو الكبرى فا زبر فا همزا زر ای فا زال لن فا زبر زا فا اذا جیم علیب ما زبر جا همزا زبر جا تا تادرتت جا تا علیف لاب میم ما زبر طاب میم زبر ما طاب ما تا لان پستل کبا پسکوب راخر زبر را فا اذا جاءت الطاب متو الكبرى یہ تقسر کرے گا مرحہ ایک شلیں گا انشاء اللہ